اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیل سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار سے آپ لوگ کے ریسیپی لکھی آئی ہیں اور انڈیسٹیوی کا نام ہے دہی بلے افتاری میں یہاں دہی بلے پکوڑے روزی بنتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کی جائے سب سے پہلے میں نے بند کو بھی کو کٹ لیا تھا کھیرے کو لال مولی کو ٹوماٹر اور دو سلاعت کے پتے دوسری طرف سو ہے وہ میں نے آلو بوئل کر لیا تو ان کو چھوٹے چھوٹے کیوس میں کٹ لیا ساری سیلڈ کو آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے کیوس میں کٹنا ہے اور یہ جو ہمارے بھلے تھے ان کو میں نے پانی میں بھگوکے رکھ لیا تھا تو آپ دوسری طرف چلیں جب ساری چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں پہلے ساری سبزیو کو ایڈ کریں گے پند کو بھی کھیرہ ٹوماٹر سب کو ایڈ کریں گے ان کو اچھا سا تھوڑا سا مکس کریں گے پھر ہم اب اس میں ایڈ کریں گے اپنے بھلے بھلے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اس میں جو ہے وہ دو ہی سپائسیز ایڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نمک اور ایک ہوتا ہے چاٹ مسالہ ایک پیالہ ہمیں دھین چاہیے تھوڑی سی پودینے کی چٹنی چاہیے اور ایک چمچ ہم لوگ چاٹ مسالے کا ایڈ کریں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے بھلے کو ہم لوگ پکوڑیاں بھی کہتے ہیں جو پکوڑیوں کا ہم لوگوں نے مکسٹر تیار کیا تھا خوشک والا اس میں آہستہ آہستہ ہم لوگ دھین ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھا سا اس کو مکس کریں گے اور یہ بات میں ہم لوگ اس میں تھوڑا سا دو چٹکیاں میں نے نمک کی ایڈ کی تھی میں نے زیادہ نمک نہیں ایڈ کیا تھا آپ لوگ گھس پہ ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جی ہمارے دھین بھلے تیار ہیں آپ لوگ یہ ریسپے ضرور ٹرائے کیجے گا افتار میں سب کو بہت پسند آتی ہے ایک یہ اور ایک آلو چنے آلو چنے بھی بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں آپ لوگ اس میں میٹھی چٹکی پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے جن کو پسند آؤ ایڈ کر لیں جن کو نہیں پسند میری طرح وہ نہ آئیڈ کریں سبجی گارنیشنگ کی باری آتی ہے میں نے لے اس کا چٹ پٹا فلیور لیا تھا اور چپس کو اچھے طریقے سے چھٹے پیسز میں توڑ کے تو وہ اب ہم اس کی گارنیشنگ کریں گے اس کا فلیور بہت زیادہ یمی آتا ہے آپ لوگ یہ ریسپے ضرور ٹرائے کیجے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جو ریسپے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ